ارام ورطاقیم ادامت اللہ فرمیسن اور جناب دے سامنے کامران اپاس پیئے اور انہتباد رسیم اپاس پلوٹ انہتباد رضوان اپاس قیامت انہتباد حجی ناصر اپاس روبک انہتباد عمران ایدر قادمی پوریارا انہتباد سید محمود سید شاہ صاحب انگلہ یاسمی اور اس طرح ورلہ کے دو بار سمدھوانا مرتضی عاشق لوٹیانا حبیب رضا جڑوی عزر خان پلوٹ اور چھے ملی شاہ صدر رضا شاہ صدر فرمیسن اور اے مجلے سے اٹھائی مارم بابا کام بشناف بابا توقیق شاہ صاحب اور سید اکلیم شاہ صاحب راندے زیرے تمام کافی ماتوی سگزان جامرہ گجر خان ڈڑوٹ پدرار پیڑا جنگلہ گفانہ مرید توہ بادر انسیال بکر اور زرگودہ اشترہ ملی سے زاہو سے تمام محمیر ادراندہ شرکتی اپیر کی دیو میں دیا اے نگر ہے صدر خالق صاحب دکر زوار غلام شبیر والدی علیہ داد اور ملک محمد عبیر والدی نوران خان ملک پرد اور زفر انہ دکر آلی زہیر سانڈالا اور راج اختر عباس دکر کشمیر چاہر امام عزراتان عبیر ہے کی وہ اپنے ایک انٹائیمنٹ سید جا کے لگر کا محسوس اور جناب دیسا ہم نے کاریم کا سائد جناب کامران اپاس بیئے اور انہیں دیبار ورسیم اپاس بڑھو مولا دا گھر تا میرتیا کرنا چار کنال زمین دی مولا دنا پر داکھ کیتے ہوئیے کسر قائم آل محمد امام بارگاہ اور درس مولا علی 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 اللہ درس درنا رکھئے جتنے مہمینی میں نا ہیک گروپیاں کٹھا کر کے یقین کرو میں پہلے پوزیشن اے آئی ہونڈ پوزیشن امام بارگاہ دی ہوتری جگوئیے جتنا ہو سگے امام بارگاہ دی اندار کرو ایک کامران عزیز میں کو اچھی طرح جان دے دوہ جبوری امام بارگاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکنن بلیقا عجت باللہ صلی اللہ علیہ السلام سلواتوکا علیہ وعلا عبائی حضر سلوات وعلا ولیم محفظم وقائل مانا سلوات دلیل مانا تسکرہ ورزاکاتوانمتنہ یا رب محمد محمد رب سلیل محمد یا قائمی آل محمد یا قائمی آل محمد یا قائمی آل محمد اللہ جل بہک سیدت النسائل آلمین اللہ حمد صلی اللہ محمد ناری تکویر ماشاءاللہ کافی زرابت محمد صلی اللہ علیہ ورزاکاتوانمتنہ 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 امی ناغ نہیں سکتا اے ہر بندے دے اپنے عقیدے دی دعائے مالک سانو مارفت علی عطا فرما سانو علی نولی اللہ پہ قائم رہن دی توفیق عطا فرما سارے دعاوں دی دعا مالک کسی وارث رکھ دیں بے وارث انترہ جیریاں میرے مولا سن پردے والے وارث دی زیارت نزیر فرما اپنے مالک اپنے وارث اپنے وارث اپنے وارث دے زہور واسطے توڑے وجود جتنی طاقت ہے سلوان محمد بری صلی اللہ علی اللہ علیہ السلام سلامت رکھتے ہیں زین توجہ اللہ میرے ماتمینوں ہر امتحان جیریاں کامیابی اتفرما زاکر میرے تو پہلے پڑھ گنا میرے بعد بہترین پڑھنگی مالک ہر مدہ خان دی مالک عزت محفوظ رکھے ہر ازدار دی ہر ماتمین میں صرف ماتمین دی جتییں صدیہ کرنا انہیں دی جتییں صدیہ کر کے عزت دار ہو گئے میں نہیں پتہ زاکری ہوندی کیا جے لفظ میں جس جاتے پڑھنا ہر جگہ تیدی سینے میں پڑھ دینا میں بزرگان اس حق سنانا اور ماتمین واسطے پڑھنا میرا دل ہوندہ ہے کہ اس قبول نماز دو بھرامہ بزرگان دنالباز مات اللہ کی تا جائے بادشاہ دے فرمان تو نوکرید آغاز کرنگا اگر اس جاتے آیاں بادشاہ میں نے ایتھے آنڈی سکت دیتی یا ایتھے موہر لائیے تو کسے وجہ نال لائیے اگر یہ زندگی ہے تو کسے وجہ نال لائیے لو جملہ توڑی خدمت سے پیش کرنا بابا جی جرے سمجھ جائے اس تو پتہ لگزی علی بادشاہ شہنچہ فرمان نے کے بول لیا کرو تاکہ پہنچانے جاؤں یا ایلی سمحال کر رکھنا توڑے کسے اوکھی والے کام آئے گا میں اب بادشاہ فرمان پڑھے بول لیا کرو تاکہ پہنچانے جاؤں بندے پھر مجلس ہیں سیرے ناؤں دیں اسی کیا رہی ہے چلو ایک اور فرمان کو آڑے آستے پڑھ دیں جنہیں زندگی باستے توفہ بن جائے بادشاہ فرمان نے کہ وہی کسی کی عزت کرتا ہے جو خود عزتدار ہو رحمت العالمین میراج تھے گئے ایک گل کر کے ماتمی تا حکم پورا کرسا آواز تحیدہی ندائی میرا حبیب میرا محبوب اے جببہ اے بیلائیت گل سمجھانا آستے ہوں دیجئے اے لکھیا جی تھے تماما اہلی آن جہامرہ اہلی تشیع اور اہلی سنت مل کر اس مجلس تا احتمام نے آج جو کر دینے مالک شیعہ سنی حضرات دا اتفاق پر پیار قائم رکھے علی بادشاہ ان صرف غیرت مند مند سکتا ہے گل میں توڑے بستے کرنا چاہ رہے ہیں رحمت اللہ عالمین میراج تھے گئے آواز تحیدہی میرا حبیب اے جببہ اے بیلائیت اے زمین تے جا کے تو اس کن دن ہے جرہ ترے سوال دا او جواب دوئے جرہ میں پیاداستا سیوی ہی لالوں کے گل پھر بھی سچی جی رحمت اللہ عالمین زمین تے ہیں مسجد نبی تشیف فرما صحابہ اے کرام دا مجمع اپنے ایک بزرگ صحابی نے کول بلائے حضرت ابو بکر سامنے آئے سرکار دیکھے ہمارے ابو بکر اے جببہ اے بیلائیت اے میں اس نے جنہیں جنہیں میرے سوال دا صحیح جواب دوئے انہیں ہاتھ جڑ کے کہ سرکار حکم باچہ دیکھے ہمارے اگر تُو کسی شخص نو گناہ کردہ دیکھ لنے تُو کیا کرسے ہیں باچہ دعا پر مانیے انہیں دیکھے کہ میں سرکار اس نے جرم دے مطابق سردہ دے سامن باچہ کے بیٹھ جا او بیٹھ کے توڑی خموشی ودی پہ یہ نتیجہ تے ہر بندہ خیرات مانگلہ سی ایک اور طبیعتن ذرا ڈاڑی ان صحابی انہوں نے کول بلایا حضرت عمر سامنے آئے باچہ دیکھے ہمارے اے جببہ اے بیلائیت اے میں اس نو دن ہے جہاں میرے سوال دا صحیح جواب دے وے انہیں کہ سرکار حکم باچہ دیکھے ہمارے اگر تُو کسی شخص نو گناہ کردہ بیک لے میں پھر تُو کیا کرسے انہوں نے کہ سرکار میں انہوں تو ہی پوچھ لنگا باٹی خموشی دی قسم ہے جنہاں روزہ رکھے آؤ توڑی افتاری کرامہ باچہ کے بیٹھ جا آوازیں کہے کہ یا علی جی مولا ہن میں دیکھنے کہڑا بندہ اپنے زمیر ترہ جاگ رہے جے یا علی اے جببائی بلائیت اے میں اس نو دن ہے جرہ میں اے جواب دے میرے بانے باچہ حکم سرکار دیکھن میں آئے یا علی اگر تُو کسی شخص نو گناہ کردہ بیک لے وقت کیا کرسے لو سرکانجرے باچہ من دے آؤ چہرے تو پتہ لکسی اگر تُو سرک کسی شخص نو گناہ کردہ بیک لو تُو سرک کیا کرسو علی باچہ مسکرانکہ ہم آئے مولا میں اس دے گناہ ہاتھ پردے باسا رحمت اللہ عالمین نے چہرے ترونک آئیے میرے آدھ پاس نے کیا نہیں یا علی کا اناچ دو ہی اس کیا نہیں یا اللہ گناہ ہاتھ پردے پاندھائی یا دون گناہ ہاتھ پاندھائی درسوی آل محمد دو جو مل جائے لے جانا چاہیتا ہے یکم اگستو لائے کے چودہ اگست تک جس میں بھی ٹی وی یا ٹیلیویجن آن کیتا ہے کہ ترانے نغمات سنوے ملیں کنہ آواز تھے اونا ہستین و خراج تحسین پیش کیتا گیا جنہ نے اپنی جان دے نظرانے پیش کر کے پاکستان میں بچایا اگر آج ازاد ملچ بیٹھے ہوتے ہیں پاک خوش دی مہربانی تائی دی چنے سے رہے ہیں جو گلد ماتمی واسطہ گلد توڑے واسطہ یہ دادناوی جو گے تو پھر بھی توڑے واسطہ ہی پڑھنا جائے یہ بزرد دعا فرماوی دین دی مہربانی لو جس جاتے آئے بیٹھے ہو جس نگری چائے بیٹھے ہو مجلس حسین باہد اجاد جسے چودہ تشیف فرما ہوں دے نے کم از کم ستر سال ہوگے نے پاکستان میں ازاد ہوئے جو جو سال ود دینے بندیاں دی عقیدت ود دی ازادی مناؤں دی انہا ہستیاں و خیراجت سین پیش کرن دی حکومت بھی سلامی دین دی گورنمنٹ بھی سلامی دین دی فوج بھی سلامی دین دی عوام بھی سلامی دین دی انہاں نا یاد کیتا جندہ ہے چونکنچ تصویرہ لائی جندیہ نے گھرانچ جھنڈے لا کے خوشیدہ اظہار کیتا جندہ ہے میں اپنے لاہور علیہ کا پھر سجدہ کر کے ٹرین میں تاڑیزہ سے گل کرنا لگا میرے ضمیر نے ایک واپس میں نے بھیجے دوبارہ سجدہ کر کوئی شاہن نے ادا کرنا ہے واپس کیتا ہے میرے ذہن چاہے کہ میں انہاں ہستیاں ہوں خیراجت سین پیش کرن جنہ نے چودہ سو سال پہلے اپنی انجانت نظرانے پیش کر کے تولید بچائی تھی پورے ملک تھا نام بہت بڑا پاک بی بی عزت بخت قائم لکھے بھائی وسیم باس آدھا لو بھائی جن تسی آگئے ہو شاید ایسا نظم تھی اگر دو بینڈ کر کے دوال علماء اتنے تصیب فرمانے ہر بندہ اگر میرے نال مل سی چاہو دیکھیں بابا جی کیڑا بندہ جوار صاحب میرے نال مل کے اونا ہستیاں ہونا شہدان ہو خیراجت سین پیش کرنا چلتا ہے اور کیڑا بندہ سننا چلتا ہے اجازت ہے سارا جی جیڑے القائم اللہ نے ویسے القائم نے لو جی توڑے واسطے کہا جی ایک بندہ ایک ماتنی ایک سگت بادشاہ ایک سنی بھی را کوئی ایک بندہ اس میں آرد نوکہ انہوں نے خیرات دے دے میرے اتھیان دمک سے پورا ہو جانتا ہے لو موجزی آلے سائید مدہ خان بیٹھے نے انہیں دی موجود کی دیویج انہوں نال ملا کے خیراجت تحسین پیش کرنا چاہ رہے ہیں اے کربلا کے شہیدوں حسین کے پیاروں تُنھے رسول کی بیٹی سلام مندہ ہے جرا سوچ دا ہے اوزان علیہ اسے داری کوئی نہیں بولے وہی بندہ جرا علیہ نوازی مندہ ہے زلجنہ پاک ٹردے ٹردے آئے بادشاہ حسین دینا لائک کے بہت سے تار توجہ حسین بادشاہ تپاس ہے اپنی زبان چاکے مولا جس تو حسین سلام کر دے بے پھر اللہ دی کائنہ اس تو بڑی عظمت ہے ہی کوئی نہیں مولا کچھ میرا بھی حصہ ہے بادشاہ دیکھ روائے ہاں ہے بڑا گا لیکن آپ مختصر نیٹے سامان بادشاہ کیا ہے حسین بادشاہ دیکھ روائے میں نے تو ہی تو ہے وہ خدا جس کی قسم کھاتا ہے اگر مادمی چپ رہے جن تو بادشاہ دا لمحی سامنے جن تس ہی جانو تو مولا جانے شیر توڑا نوکر پڑھنے لگائے حسین بادشاہ دیکھ روائے تو ہی تو ہے وہ خدا جس کی قسم کھاتا ہے تیرے ہی چلنے کا آیت میں ذکر آدھا ہے میں کیا کہوں کہ تیرے ہی چلنے کا آدھا ہے ملکہ پڑھا ہے ملکہ پڑھا ہے ملکہ پڑھا ہے ملکہ پڑھا ہے زندہ آباد رو بھائی جنہا حکم سی بھائی ہوگی میں تو ہی داد دا انتظار نہیں کیتا بندہ کم زور ہوئے نا تو چھتی چڑ جندہ ہے ایک تو دیسے تو میرے تو پہلے جنہیں پڑھ گئی میرے بات اتنے بات چھامدے عزتار مدہ خانہ نے پڑھنا ہے تو سارے ملکہ چنگی سید دینے کسیدہ توڑی ختمہ چپیش کرنا جنہے بندے کچھ نہیں کر سکتے پھر وہ میٹنگ کر لیں دینے پتہ نہیں کیڑا بندہ پہنچے ایک ایسے بند نے میٹنگ کی دی میں محمد علیہ محمد گھران جنہاں خسین اداعات پہ دینا انہاں دیعات تھندی جتے جنہاں اپنے فضائل بیان کر دیں میرا کوئی فوجی اٹھ کے تازیم نہ کرے ایک بد بخ بندہ تیار کرتے زبان درازت تو ہر گلدے ٹوپن ہے سارا پروگرام بند گیا بادشاہ تشید لے کیا ہے روبے امام الدنال سب تر پہلے لئی ناپ اٹھ کے کھڑا ہوئے ہیں ساری فوجی مجبورن استقبال کرنا پہ گیا بادشاہ وقت سے کچھ بھی ہوائی گی سرکار بے کے خود باتا لوگا میں وہ ہاں جرا آسمان نے زمین بنا دیا زمین نے آسمان بنا دیا مشرق نے مغرب بنا دیا مغرب نے مشرق بنا دیا عورت نے مرد بنا دیا مرد نے عورت بنا دیا او جرا بخ بند آئی اٹھ کے سرکار باقی کلن دور دی تسی بڑا بٹر دعویٰ دیتا ہے تسی جنس تبیل کر سکتے ہو میں جی تو اٹھے سامنے کھڑا میرے بارے اس کیا خیال ہے اٹھاڑی خموشی دی قسم میں باچہ تین بار چپ رہے حجت تمام کی دی شاید دی شامر ٹل جائے جنہیں چوتھی بار بڑواس کی دی باچہ تین جہرد جلال آیا ہے صحیح دیکھ کے سنانا اماتت سینتہ تودا بینوں نے جالت نے شرم نہیں آدھی تو مردہ جان گھر ہوتی ہے سر تو پیلت آئی بمائے خد و خال بردی تبدیل ہوئی اتھے تلتہ میں ہر ذاکر سنایا ہے میں اس ٹوکیس واسطہ سنانا کرے چونکہ میں مات میندی جتیئے سدھییں کرنا اجازت ہزار اندی خطبہ امام حسن نے مجھتی بادا اجازت ہزار اندی ہم بندے کو عورت کر دینا تُن کہنے سے پہلے بندے کو عورت کر دینا تُن کہنے سے پہلے بندے کو عورت کر دینا تُن کہنے سے پہلے یہ منصف مجتبہ کا ہے یہ من سب مجھ تباہ کا ہے یہ من سب مجھ تباہ کا ہے کیونکہ میں جس چادر میں اُترا ہوں زوہر پڑھنے وہ پڑھ رہا کبریاں کا ہے یہ تاہی شکریہ دو شیل اور یائل یائلی آخر سکھ بندہ کھڑے دور اینڈ تھے نالدے بندوں نالدے آرہے بات چھلے خود کا لمبا نہیں کرتے تھا نماز دا بلا بھی تقریب ہو رہے ہیں یائے جامعن لگائے حسن مجھتبہ ایسے باز دیکھے ایسے انہوں کے گلگڑیاں دنے میں سلوا دوں محدد کی گلمہ میرا پڑھتے ہو کیوں مسجد میں سجدہ کر کے کعبے سے لڑتے ہو حالی حسن تانو سلام اندرکڑ میں اتنی جلدی کر رہے ہیں کسی تاہی سوچ رہی ہو نہیں بانی اندے وقت ہوں دیکھنا چاہیے دا جی ایک بندہ ٹڑتا ٹڑتا کول ہے حاکم تے سامنے آکا دے تو کسی کامدہ بندہ لیا ایسی آیا بندہ بند کسی جاندی عورت بند کے بھئیے تیرے فوجی راڑ دکی کھڑے لیں اجرہ میں بندہ لے کے ایک بڑا سینہ ہے اس کو ایسی بکواس کے دیجری میں کرنا ہم نے آسم نہیں سمجھتا باچھ سے نفاظ دیکھنا اوہ کتے تسی چھپو اور بھن گیا اچانک بے ساکتا کسی بندہ لے کول کتا جی جلے کول سنو انہیں ڈردیں مارے ماری جلے اگے پچھتا انہیں سجاہ کے ماری کسی جتی ماری کسی جوگر مارے اللہ کہلے کراچی کے لئے بڑی خرا دیتی میں کہا جس بندہ نصیب تو جتی چوری کی تھی زوہ ہماری کوئی کرنی ہے کتا جان بچاندے بچاندے اپنے گھر دے پاسے گیا بستر خالی میں کیا بستر دے پہ گیا بی بی مومن آئی جنہیں باہر شور سنے تردی تردی باہر رہی لوگ اشارہ کر دے پہن کتا کتا مڑ کے لٹھا بستر دے کتا مار دی مئیے ایک کتا نہیں ہے تیرا شوہر ہے جیسے سنے کتا نہیں میرا شوہر ہے بی بی سے پاسے دے کیا دیئے تو شوہر ہر میرا ہے تولے لانت کے اب چھونکے کتا ہی مل جاتا ہے جو حسن سشی کو بھونکے 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 مالک اٹھا سلام پہ سشی کو بھونکے مصائف پہاڑ بیٹھے گا مالک دشمنہ دے شرطوں میں فرمزرن ایمید تک تمام علین و علی اللہ پڑھنا لے بسم اللہ کارمز نوکر سمجھ کیسے مصائف نے ایک منت دے مصائف نے ایک منت دے ہر بندے سمجھ آجائے میری نوکری دے مقصد پورا ہو جاند وہ دے بھی نیک نسیبی واسطہ دوان ہوں گیا کرو مالک انہوں دے سب کے ساتھ ہی بیٹھیاں دے نسیب دیکھتے ہیں بابے دھی پریشاند میں سید بادشاہ یا سپیو نو پتا ہوندہ ہی یا نابی راما نو پتا ہوندہ اب جان امیر تو امیر ہو جاند مربیان دی مالک ہو جاند ریاستان دی مالک ہو جاند بجان دو چیز اندے خواہش رفتی جلے ہائے نہیں کیسے جو راوان نواز تکے اب اچھوکیڑی پہلا اید آوے تے پیک کی گھروں اید مل جائے جنہائی کی تھی سینڈ جریپتے چاہیے بیٹھے توڑے تراسی جائے پہلا اید آوے پیک کی گھروں اید مل جائے بج ماف کر دینا دوسرا مر جاوے تے پیک کی گھروں کفر مل جائے جوار صاحب پاک سینڈ تے منظور اے نظر ازدار ہو معافی مانکے توڑ کوئی جملہ بڑھا لگا اللہ نہ کرے کوئی بہن بیرا آپ سے ناراض ہونا بہن اید معاف کر دی یہ بہن کفر معاف نہیں کر دی شریکت الحسین پی فی نے اپنے بیرا حسین کو کفر معاف نہیں کی تا جو بہن بیرا لب دی لب دی کم دیا پہاڑیاں چلو لکے مر گئے یہ نا حسبی نظار کو کفر معاف نہیں کی تا ہائے بی کرسو پری بادو چیزا فوسی پوری کائنا چھے ایک کا چار سال دی بطولے کڑیاں نہ مئیتے کڑیاں نہ بھرائے غریبانہ کبرستانے کھٹی کھٹائی کبر ملیئے بہنڈوں کبر چلا آیا ہے کہ رات ودی آقا سجادی کبر جو بھراد چیرے تے پاسے بے کیا دیئے کیوں خون رونا ہے میں کوئی آکھے میں ان کا فرم ہوا پہلی بہنڈیں جلی پر بھران آپ کا فرم ہوا مجھے آئے کیا سے پیارتا ہے آلی حسین سے بھائی کہ حسین نے کوئی نہیں بھائی میں نوکر حسین میں نوکر حسد دار پڑھو بسم اللہ کرا پچھلے سال اس سال ہوئی حسین نے زندگی جیتی تے بھائی جن دن آلی حسین بہوزر اچھا جی مالک میرے استاد جی سائے سلام درکے کافلہ گئے نا جی ساندر کربلا کئی بند ہیں جنہاں گریہ کر کر کے تھک جنہاں انسان نہیں فسرت ہیں پھر دل ہمیں گریہ کرنا مالکین سلامت رکھے وقت سلامت رکھے بھائی وسیر ہوتے مسائب پڑھنا شروع کرتے کسی گلیاں جبھی روندے جا رہے ہیں بزارہ جبھی روندے جا رہے ہیں اپنے واپس جیتے ہیں رکنہ اتھے بھی روندے جا رہے ہیں ایک منظر بیکھے ہمیں اے ہن اربعہ ہی تھے پچھلے سال بھی گئے سی اور بھی ہن کئی بندے لوگاں جانے ہیں اتھے جاندے کی میں نے نجف تو پیدر جاندے نے کربلا ازادار جی رہے گئے انتائید کر سنگی بھائی سوار جی رستے جی کم کریں مومنہ اپنے گھر دے دروازے کھولے ہوندے نہیں ہر ازادار دے پینت کے ہاتھ لاؤکے منت کر کر دیں ایک بار تھا گھر پیر رکھ لے ساڑی عزت بات جائے جوار دے مقام ہے گیا در واقع بینگی پڑھ لے انہیں معاف کر دیں توڑا راک کر رہا ہر مجلی زندگی دی آخری سمجھ کے پڑھتا ہے منت کر رہے ہیں جسو سمجھ جا رہا ہے بات چاہ آئے ضرور آکھے وہ سہین توڑے ملتے راضی جا رہے ہیں بابا جی منتہ کر دیں آکھے رون دیں پیر چنک دیں خدمتہ کر دیں اے سفر بندہ جوار سب اسی میل دا بھاجن کر کے آئے ہیں مالک نظرِ بات تو محفوظ رکھے میں باہر باہر رکھنا اے آج جرنے سارے بندیاں کے اتنی دور دی گل نہیں کر رہے ہیں ساڑے لاہور دن آلے مورید کے وہ تو بابا جی گیارہ سفر نکافلہ ٹرد ہے اور مستور آدھا وہ ساڑیاں ماماں بیٹیاں پہنا اپنے گھروں ننگے پیر ٹردیاں نے ٹردیاں کتے تھے ساڑے لاہور آلے کابے آکے سجدہ کر دیاں جیلی علی دیدھی ہی ساڑی مہمان بنی ہے نا حسین نے مکان دے ناستیان دی تو ساں آئے کی تھی لو مالی تو نے سوائی غمی حسین دے کوئی غم دے ماں پی مانگے گا توڑا آئے کر دے جلی آگئے نا ماتمیاں کام کرے گیتا ہوں دا بھائی جو آجی ہی میں بازو دی دیوار بنائی دی سڑک بلاو کون دی او پیدل ننگے پیٹ روکے سفر کر کر دی لو جیلی معرفت آلے بیٹھے جملہ توڑے باستے پڑھا خط جنتے آرام بھی کر لن دی بھوک لگے تے کھانا بھی کھالن دی ایسیم مطمئنس واسطہ ہی یعنی کسیدہ پیو نال ہوندہ ہے کسیدہ دردتر نال ہوندہ ہے کسیدہ بابا جان گیا رہا سفر نو کافلہ ٹرد ہے تیرہ سفر دی فجر نو ساڑھے لا ہورا لکا بے پہنچ جائے بھائی مسین جی ایس سفر بندہ ہے پینتی ای چالی کلومیٹر دا باہر بہر تاہی خدمت سے پیش کرنا چاہ رہے ہیں تکیڑ بندہ ہے جی رہی نو نہیں ہماری ایک پاس سے دہ سفر بند ہے بھجن 3540 کلومیٹر دا ملک صاحب ایک پاس سے دہ 4545 کلومیٹر دہ سفر کر کے آن دینا سارا دن سینڈ مکان دے دینا سینڈ دے بابے دی مکان دے دینا سینڈ دینا دینا پتران دی مکان دے دینا اس جنہاں پینتی چالی کلومیٹر دہ ایک پاس سے دہ سفر کر کے آن دینا جرہاں باب سی شام ہون دینا اپنے وطن تیاری ہون دی ہے تو بابا جان باہر بساں کھڑیاں ہون دی سواری در انتظام ہون دا ہے ایک باری پھر سننا ہے ایک پہنٹی چالی کلومیٹم دا ایک پاس در سفر کر کے وہنا بیٹیاں ساری ہیں بیٹیاں ماما دییاں دیں کسی در بیر پھٹ جا دیاں کسی در بیر سوٹ جا دیا بلدالی مرگلہ پڑ دا ہوئے وہنوی ہائیناکی دی اپنی مرگلی ہے سوزہ سو موینجہ میر دا سفر کر کے نوو ٹھینٹے در بار چکڑی ہے چار سازی شہین بھرات سامی آگے ہتھ جوڑ گیا دیئے سچیاد بھرا ہون تھا کے بھئیان اوہ نلوار نو کتنی تیرے پچھ شبر کلوں میں بے بھنچا میں نے درد کرے اور سچیاد ہر میں زیادہ دیر کرویس حضرت اگرامی اور جناب دے سامنے بہرم مسائل جناب